قدر و قیمت کو جانتا تھا حضرت مولانا صفی احمد مدنی رحمت اللہ لے کو مدینہ انورسٹی سے لے کر کے اور یہاں تک دیکھا تھا پرکھا تھا اور میرے اخال سے ایک یا دو قرم تک جمعیت میں ہوا یہاں جب تھے تو مرکز جمعیت میں میں تھا ناظم کی حیثیت سے مولانا کو جانتا تھا مولانا کے اندر میں الفاظ سے اس وقت جلدی میں نہیں مل رہا ہے کہ میں کہوں کہ مولانا کے اندر ایک زد تھی اور اس کو زیادہ خراب لفظوں میں زدی کہہ سکتے کوئی اچھا لفظ ہو تو جلدی سے ڈھوٹ لیجئے گا میں یہ کر رہا ہوں اور مولانا کا حق تھا کہ وہ زد کرے اپنے علم کے حساب سے اپنے تقویٰ کے حساب سے ہم زد کرے ناجائز ہو سکتا ہے ہزار مرتبہ ناجائز ہو سکتا ہے لیکن مولانا کا جو علم تھا مولانا کا جو اس علم سے بڑھ کر جو اخلاص تھا وہ ایک بہت بڑی چیز تھی اور اس کی بنیاد پر انسان کا کہیں کہیں حق بنتا ہے کہ وہ زد کرے لیکن آپ خوربان جائیے کہ مولانا کے ایسے سے مواقف آئے بہت دیور نقصان اٹھانا پڑا لیکن لوگ زد کہتے تھے میں نے دیکھا کہ ایک منٹ میں مولانا نے مسئلوں کو ختم کیا ہے ایسے ہی نہیں تھے بہت خاک چھاننے پڑتے ہیں علم کے آپ دنیا سب سے بڑے شہستوار بن جائے علم کے میدان کے لیکن جب تک آپ کے اندر وہ مجاز نہیں پیدا ہوگا جب تک وہ اخلاق نہیں پیدا ہوگا جب تک آپ کے اندر وہ تقویٰ نہیں پیدا ہوگا علم کا شوشہ بھی نہیں ہم کو اس کا کچھ نہیں ملا ہوگا کہ مولانا صفیح احمد مدین کو اللہ رب العزت جلال ان کا نعمل بدل عطا فرمائے اور ہم لوگ مرکیج جمعیت میں لوگوں نے اسی وقت لکھا تھا اور معززین کو یہاں اور ذمہ داران کو اسی وقت تازیت کی تھی اخباروں میں بھی لکھا تھا ہم دوبارہ آپ کی تازیت کرتے ہیں اس معنی میں کہ اللہ جللہ سن کا نعمل بدل فرمائے اور ان کی نیکیوں قبول فرما کر کے کرور کرور جنت نصیب فرمائے اور علماء جس تیزی سے چلے جا رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال ہمارے اند اگر کمی کو جو قیامت کی نشانی ہے اللہ جللہ سن نے اس کو دور فرما کر کے اس سے امت کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچے